چار بڑی سوسائٹیز کی تقدیر بدلنے جا رہی ہے اب مین سوہ آسل روڈ جو ہے یہ بننا شروع ہو چکا ہے گورنمنٹ کی مشینری پہنچنا شروع ہو چکی ہے اور اس پہ کام شروع ہو چکا ہے ناظرین میرا نام ہے عرفان خان اور میں پراپٹی کنسلٹنٹ ہوں میرا تعلق ہمت گروپ کامپنی سے ہے اور فیروزپور روڈ سے لے کر رائیوینڈ روڈ تک جو ہے وہ مین سوہ آسل روڈ جو تھا وہ ٹوٹ فوٹ کا شکار تھا اور پچھلے پانچ سالوں سے اس روڈ کے اوپر جتنی بھی سوسائٹیز تھی وہ جتنے بھی یہاں پہ علاٹیز تھے جنہوں نے پلاٹ بک کروائے وہ سب پریشان تھے اور ایک چیز کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ مین سوہ آسل روڈ کب بنے گا تو اب مین سوہ آسل روڈ جو ہے وہ بننے جا رہا ہے اور اب یہاں پہ ریڈ جو ہے ان سوسائٹیز کے ان کے میں نام آپ کو بتاؤں گا نمبر ون جو ہے وہ جو ہے وہ ٹیولپ گارڈن آتا ہے اس روڈ کے اوپر اس کے بعد جو ہے سفیہ ہومز آئے گا سفیہ ہوم تھوڑا اندر جا کے آئے گا اس کے بعد جو ہے بہریہ جو ہے وہ سفاری گارڈن ہے سفاری گارڈن کے ساتھ بہریہ ایم سی ہے یہ چار پروجیکٹ ہیں جو کہ پرانے چلتے آرہے ہیں اور ان سب میں جو ریڈز جو چل رہے تھے تقریبا جو ریڈز جو تھے وہ پانچ مرلہ کا پلارڈ جو تھا وہ آپ کو پندرہ لاکھ سے لے کر تیچ لاکھ کی رینج میں مل جاتا تھا اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی جتنی بھی سوسائٹیز ہیں مین فروزبور روڈ پہ ان سب میں ریڈز جو تھے پانچ مرلہ کے پلارڈ کم سے کم پچاس لاکھ سے لے کر شروع ہوتے تھے اور میکسیمم پچھتر لاکھ تک جا رہا تھا ریڈ صرف ایک ہی ریڈزن تھی اور وہ تھی مین سواسل روڈ کا جو ہے وہ یہ ٹوٹا ہوا تھا اب یہ جب یہ روڈ کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ اب ریڈ جو ہوں گے وہ انکریز ہونے شروع ہو جائیں گے جو ریڈ آپ کو مین فروزبور روڈ پہ سوسائٹیز میں ملتے ہیں جس میں بحریہ نشیمن ہے پام چٹی ہے اس کے علاوہ ریحان گارڈن ہے پھر اسی طرح سینٹرل پارک سب سے بڑا پروجیکٹ ہے اس جو ہے اس کا مین فروزبور روڈ کا پھر زین ریڈنش ہے ان سب میں دس لاکھ فی مرلا ریٹ سے اوپر آپ کو ریٹ پلات ملتے ہیں فی مرلا کے حساب سے اب یہی ریٹ ہونے جا رہا ہے مین سواسل روڈ کی تمام سوسائٹیز میں اب یہاں پہ آپ کو میں بتاؤں کہ جو سفاری گارڈن ہاؤسنگ سکیم ہے اس کے اندر جو ریٹ جناب لاکھ ہم جو سیل کر رہے ہیں اس میں ڈھائی لاکھ روپے سے تین مرلے میں بکنگ ہوتی ہے اور پانچ مرلے میں ساڑھے تین لاکھ سے بکنگ ہوتی ہے اب یہاں پہ ان ریٹس کے یہاں پہ جو آن شروع ہو جائے گا اور آن گراؤن جو پلات تھے ان کی بھی ریٹس انکریز ہو جائیں گے سفاری گارڈن میں ابھی بھی جو تھے وہاں پہ چودہ پندرہ لاکھ میں تیرہ لاکھ سے پندرہ لاکھ میں آپ کو پلات ایئر ڈی بلوک میں مل جاتے تھے مگر اب یہ پلات یہاں پہ سب کے سب جو ہے ان کے ریٹس انکریز ہو جائیں گے بہریہ ای ایم سی جو ہے اس میں ایک سال پہلے جو ریٹس تھے وہ پندرہ لاکھ سے ستارہ لاکھ روپے میں ہم نے پلات سیل کی ہے اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسی ریٹ یہ آہستہ آہستہ ریٹ انکریز ہو جائیں گے اور وہاں پہ اس وقت جو ہے تیس بتیس لاکھ اٹھائیس سے تیس لاکھ میں آپ کو بتیس لاکھ تک پلات ملتے ہیں بہریہ ای ای ایم سی میں جبکہ پورے پاکستان میں جتنے بھی بہریہ ٹاؤن کے جتنے بھی فیز ہیں جتنے بھی سیکٹر ہیں کسی میں بھی آپ کو جو ہے وہ چالیس لاکھ سے کم ریٹ پانچ ملتا نہیں ملتا مگر ابھی بھی ہمارے پاس وہاں پہ تیس بتیس لاکھ اٹھائیس لاکھ میں پلات بلوک وائز موجود ہیں اور یہ بھی آپ کے پاس ابھی بھی لکی چانس ہے کہ آپ وہاں پہ بہریہ ای 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 کے اندر جو ہے انویسمنٹ کریں کیونکہ جیسے ہی یہاں پہ اس کی کنسٹرکشن ہوتی جائے گی روڈ بنتا جب ہوا جائے گا تو دو مہینے کے اندر میں در ویسے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اگر کوئی بڑا ایشیو نہ بنا تو پھر یہاں پہ جو ریٹ ہوگا بہریہ ای 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 کا سفاری گارڈن کا ان سب میں فورٹی لیک پلس پانچ ملے کا ریٹ جو ہوگا کم سے کم فورٹی لیک ہوگا اس وقت بھی بہریہ ای 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 کے اندر جو ہے آپ کو پچیس سبیس لاکھ کے بھی پلات مل جاتے ہیں اگر آپ پیچھے جا کے ڈی بلوک میں لیتے ہیں تو اور اگر ہم بات کریں اس روڈ کے اوپر انسٹالیمنٹ پر پلات کی تو اس ٹائم پہ بیسٹ آپشن جو ہے انسٹالیمنٹ پر آپ کے پاس سفاری گارڈن ہاؤسنگ سکیم ہے یہاں پہ ساڑھے تیرہ لاکھ کا آپ کو تین مرلے کا پلات ملتا ہے جناب لاکھ کے اندر اور پانچ پر لے کا پلات اکیس بیس اکیس لاکھ کا ملتا ہے اب انہی پلاتوں میں اب جمپ لگنے شروع ہو جائیں گے جیسے سی بلوک ان کا اون گراؤنڈ پلات اناؤنس ہونے جا رہے ہیں تو وہ اس کے اندر جو تھی ہم ہماری جو ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ انتیس تیس لاکھ میں ریٹ اناؤنس ہوں گے مغرب سننے میں آ رہا ہے کہ یہ انتیس تیس لاکھ سے ریٹ جو ہوں گے وہ جمپ کر جائیں گے اور یہ اون گراؤنڈ پلات جو چار سال کے ٹائم پر نکال رہے ہیں جس میں آٹھ سے دس لاکھ کی بوکنگ ایکسپیکٹ کی جاری تھی وہ بھی شاید انکریز ہو جائے تو بہرحال اب جن لوگوں نے یہاں پر پلات لیے ہوئے ہیں میں سواسل روڈ پر جتنی بھی سوسائٹیز ہیں انشاءاللہ اب ان کے اندر جو ہے ہر کلائنٹ کو جو ہے اب منافع ہوگا اور مزید ابھی اور ریٹس انکریز ہونے جا رہے ہیں تو اگر آپ نے ابھی تک انویسمنٹ نہیں کی اور آپ فروزپور روڈ پر کم بجٹ میں رہتے ہوئے انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے سواسل روڈ جو ہے سواسل روڈ بیسٹ آپشن ہے کیونکہ ابھی بھی یہاں پر ریٹ جو ہے وہ ساڑھے چار لاکھ سے لے کر پانچ لاکھ اور چھ لاکھ کے اندر اندر آپ کو ملتے ہیں جیسے روڈ یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ دس نئی سوسائٹیز مزید اور آنی یہ دس سے بارہ سوسائٹیز اسی روڈ کے اوپر آئیں گی اس کے علاوہ مین فروزپور روڈ کے اوپر جو ہے وہ اتحاد ٹاؤن آ رہا ہے بسم اللہ ہاؤسنگ فیز ٹو پچھلے سال آ چکا ہے پھر اسی طرح جیاب اگر روڈ کے اوپر جو ہے رفیق روپ آ رہا ہے تو آنے والے ٹائم میں جو ہے وہ سواسل روڈ کی سراؤنڈنگ میں ہی جو ہے وہ سوسائٹیز نیو بننے جا رہی ہے اور پھر یہاں پہ جو ہے وہ ایک نئے پروجیکٹ میں سواسل روڈ کے اوپر بھی بنا ہے تو آپ ویڈیوز ہماری اکثر دیکھتے رہتے ہیں تو سواسل روڈ جو ہے یہ بیسٹ آپشن ہے اور جیسے اب کام شروع آ ہے تو یہاں پہ سوسائٹیز کے ریٹ انکریز ہوں گے کنفرم ہوں گے اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ ہماری باتوں پر عمل کیا کریں جیسے آپ اپنے تمام معاملات کے لیے لیگل ایڈوائزر وکیل کو آپ ہائر کرتے ہیں اور جیسے آپ اپنا ایک فیملی ڈاکٹر رکھتے ہیں اسی طرح اپنی انویسمنٹ کے لیے ایک پرمنٹ جو ہے وہ ایک پراپٹی کنسلٹنٹ رکھیں اگر آپ حیمت گروپ کے ثروع کام کریں گے ہم انشاءاللہ فری آپ کو کنسلٹنسی دیں گے آپ ہمارے ثروع نہ کریں مگر آپ ہم سے مشورہ لیا کریں آپ نے گھر بنانا ہے پلاٹ پراپٹی کوئی بھی خرید نہیں ہے تو ہمیں ان چیزوں کا علم ہوتا ہے کہاں پہ کب کیا ہونے جا رہے تو ہمیں مجھے پہلے ہی بتا تھا میں نے چھ ماہ پہلے بتا دیا تھا کہ میں انسوانسل روڈ جو ہے یہ بنے گا اور جیسے ہی بنے گا یہاں پہ ڈبل کے جمپ لگیں گے آپ یہ دیکھیں کہ ایک سال کے اندر بلکہ آپ چھ ماہ کو لگا لیں چھ ماہ کے اندر بیریا ای ایم سی کے اندر جو ہے پانچ لاکھ سے آٹھ لاکھ روپے تک انکریز ہوا ہے پانچ مرلے میں اس طرح سفاری کے اندر آپ دیکھ لیں جو بیس اکیس لاکھ کا پلاٹ تھا آپ وہ سی بلوک کا تیس لاکھ پلس جو ہے وہ اناؤنس کر رہے ہیں اسی طرح آپ ٹیولپ گارڈن میں دیکھ لیں جو پلاٹ آپ کو پندرہ سولہ لاکھ کا مل رہا تھا وہاں پہ تین مرلے کا پڑھا اکیس لاکھ کا کر دیا ہے پانچ لاکھ روپے جو مرلے کا ریٹ تھا ٹیولپ گارڈن نے دو لاکھ روپے فی مرلہ ریٹ انکریز کر دیا ہوا ہے اسی طرح آپ صفیہ ہوم کے اندر چلے جائیں جو گھر آپ کو ملتے تھے پچاس لاکھ میں اب وہ ہی پچاسی لاکھ میں گھر مل رہے ہیں جو انسٹالیمنٹ میں انہوں نے اناؤنس کیے تھے تو آنے والے ٹائم میں مزید ریٹ انکریز ہوگا اس کے علاوہ اس کی سراؤنڈنگ میں جتنی بھی سوسائٹیز ہیں سینٹرل پارک ہے اس کے اندر چار بلوکس ہیں ان کے اندر آپ انسٹالیمنٹ پلاٹ مل جاتے ہیں بہرینشیمن کی نئی ڈیل آئی ہوئی ہے بہرینشیمن میں آپ کو پچاس لاکھ کا پلاٹ ملتا ہے پانچ مرلے کا اور یہ چار کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے بہرین ایم سی میں ابھی بھی آپ کو پچیس سے تیس لاکھ پا مل جاتا ہے تو میرے خیال میں آپ کو بہرین ایم سی میں سفاری گارڈن میں ان میں انویسمنٹ کرنی چاہیے اور بڑی اچھی اپرچنیٹی ہے صرف ٹائم آپ کے پاس جو ہے ایک ماہ کا ہے جیسے یہ ریڈ روڈ کمپلیٹ ہوگا تو اس میں ریڈز ڈبل ہو جانے ہیں تو آپ جو ہے بیسٹ کمپنی چوز کریں اور اگر آپ حیمت گروپ کے تھرو کام کریں گے تو ہم آپ کو سرویسز کمپلیٹ دیں گے اور انشاءاللہ آپ کے لیے ہم جو بھی انویسمنٹ آپ کے کروائیں گے وہ پروفٹ والی ہوگی آپ ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کریں یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں ٹک ٹوک پہ بھی ہمارے کاؤنٹ ہیں سنیک پہ بھی ان سب کو آپ جو ہے فالو کریں تینکی سو مچ